السلام علیکم میرے نام پیش ہے اور میں جماعت چہارم کی طلبہ ہوں آج میرے سبق کا عنوان سادگی ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی بطن کاغذ کے پھولوں سے لباس اور خوراک میں سادگی ہمیں لباس اور خوراک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لباس پینا چاہیے کھانے پینے میں سادگی اختیار کرنی چاہیے بزاری چیزیں جو کہ مہنگی اور صحت کے لیے دکساندے ہوتی ہیں وہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے ان کے بجائے گھر میں تیار شدہ سادہ اور صاف وزہ استعمال کرنی چاہیے ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق خر کرنا چاہیے بازار میں فروخت ہونے والے مہنگے مشروبات کی بجائے ساپ پانی پینا چاہیے رسم و رواد میں سادگی خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں اسلام میں خوشی اور غم دونوں دونوں موقعوں پر ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے خوشی کے موقع پر بہت سے لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد فخر و غرور کا اظہار کرنا ہوتا ہے ہمارے ہاں شادی بیعہ کے موقع پر باز حضور رسم و رواد کی پبندی ضروری سمجھی جاتی ہے ان کو پورا کرنے کے لئے اپنی استطاع سے بڑھ کر اخرجات کیے جاتے ہیں جو بعد پرشانی کا باعث بنتے ہیں اسی طرح غم کے موقع پر بھی غیر ضروری اخرجات کیے جاتے ہیں جو صاحب خانہ کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اسلام ہر موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَعَالَ مِنِك تَصَدْ ترجمہ جس نے اعتدال کرنا کیا اختیار کیا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا سادگی اور کنجوسی سادگی بہت اچھی عادت ہے کہ ہم سادگی کو کنجوسی میں نہیں بدلنا چاہئے کنجوسی سے مراجع ہے کہ ضرورت کے وقت بھی اپنا مال جرچیز استعمال نہ کیا جائے کنجوسی اور بخل ناپسندیدہ چیز ہے ان سے پچنس بہت ضروری ہے سادگی کے فائدے سادگی کی وجہ سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے سادگی کی وجہ سے انسان حرام کاموں سے بچ جاتا ہے میں اپنے سبق کا ایک ستام اس دعا سے کرنا چاہوں گی اے دلوں کو بدلنے والے اللہ اے دلوں کو بدلنے والے اللہ میرے دل کو قیامت تک دن اسلام پر قائم رکھنا آمین شکریہ